کیونکہ عویز بھئی محمد قاسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جو عدیس شریف میں آتی ہے کہ ان کی عمر جب وہ دنیا میں ظاہر ہوں گے تو ان کی عمر چالیس سال ہو گی تو آپ نے اپنے رائے میں جو آپ کا پوائنٹ او پیو ہے اس میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ فیوچر میں یہ محمد بن قاسم بھی امام مہدی ہو سکتے ہیں تو محمد قاسم کی عمر چالیس سے لگ بھگ اوپر ہی ہے تو یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر وہ ہو سکتے ہیں تو وہ عمر میں تھوڑا سا کونٹرڈک کر رہی ہے جو اسلام میں مچورٹی کی عمر ہے وہ چالیس سال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست بھی چالیس سال کی عمر میں بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چالیس سال کی عمر میں بیست ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی تھی تو کیا اس وقت دنیا کو پتا چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی ہیں دنیا والوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر بیعت کرنا شروع کر دی تھی کیسے رو کسرہ کو پتا ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے عرب میں بلکہ حبشاہ میں لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا عرب میں کیا ہو رہا ہے یورپ کے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا فارس کے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا ہندوستان کے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا عرب میں کیا ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے چند رشتہ دار تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی چند لوگ تھے وہاں مکہ کے جن تک دعوت پہنچ رہی تھے ہندو والوں کو تو نہیں پتا تھا نا سندو والوں کو نہیں پتا تھا روم والوں کو فارس والوں کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہے تو اب آپ کیا کہیں گے کہ کیونکہ فارس والوں کو نہیں پتا اس لئے بحیثت نہیں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوزو بللہ ایسی بات تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثت ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھئی آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس کے لوگوں تک بات پہنچا رہے تھے دنیا کو بعد میں پتا چلا اب مثال کے دور پر فارس کے کسی بندے کو دس سات سال بعد پتا چلا ہے حبشہ میں جب ہجرت ہوئی کئی سالوں کے بعد تو اس وقت پتا چلا ہے اب حبشہ والی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایسی کو نشانی ہوتی کہ چالیس میں ہوگا آخری نبی کا ظہور کہ آپ تو وہ تیتالیس کے ہیں یا زیادہ سالوں کے ہیں تو اسی طرح یہ بھی معاملہ ایسا ہے کہ امام مہدی کے جو ظہور ہے اس کی عمر چالیس سال ہے ظہور کی عمر چالیس سال ہے یہ تو اگراز ہے اللہ تعالیٰ جب معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہی پتا چلتا ہے میں یہ دلیل اس لئے دے رہا ہوں یہ بات کیونکہ میری سمجھ میں یعنی اپنے وہ جو اپنا جو ڈریم ہے اور اس وجہ سے مجھے یہ بات سمجھا رہی اس لئے میں یہ دلیل دے رہا ہوں میں اس وجہ سے یہ دلیل دے رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے اور میں اس لئے اس کو دلیل سے یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ مطلب ہے کہ میں اپنے ایکسپیرینس پہ بتا رہا ہوں اور بہت سارے ایسا لوگوں میں جانتا ہوں جن کو بقاعدہ کلیرلی بتایا گیا کہ انہوں نے فیوچر میں محمدی بننا ہے تو اس لیے اس وقت وہی بہت ساری حدیث جو قیامت کی نشانیوں کی ہیں جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے نا پھر واضح ہوتا ہے کہ یہ ایسے تھا ایسے تھا اسی طرح جب امام عادی کی بیعت ہوگی نا 51 یا 52 سال کی عمر میں تو پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ نہیں یہ تو بیعت ہو گئی ہے یہ تو چالیس کے نہیں ہیں یہ تو 51 52 سال کے ہیں تو یہ وہی ہوا ہے بالکل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے چالیس سال کی عمر میں ہوئی بیعت جا کے یعنی خلافت قائم ہوئی 53 سال کی عمر میں تو اسی طرح کتاب الفتن ہے کافی ویک روایت ہے لیکن ایک روایت ہے کہ جس میں امام عادی کے ہاتھ پہ بیعت جو ہے 50 یا 52 سال کی عمر میں کا ذکر ہے تو وہ جب ایکچول ایونٹ ہوتا ہے پھر ہی پتا چلتا ہے تو اب کیونکہ ہمیں یہ کلیر ہوتا جا رہا ہے کہ محمد قاسم ہو سکتے ہیں فیوچر میں امام عادی مطلب تو اس لیے ہمیں ساتھ یہ بھی کلیر ہو رہا ہے کہ ظہور جو ہے نا اس سے مراد یہی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے لوگوں کو بتانا شروع کیا تھا اس طرح ان کو امام عادی جو ہیں وہ اپنے یعنی دعوت تو نہیں دیں گے کیا ہے مجھے فالو کریں نعوذب اللہ نبی بھی نہیں ہوں گے نا ان کو وہی آئے گی لیکن لوگ ان کو پہچاننے لگ جائیں گے چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو لوگوں نے پہچانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہو گی تھی اسی طرح جو امام عادی بھی ہیں ابھی کم لوگوں نے پہچانا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہور ہو چکا ہے چاہے ایک نے پہچانا ہو دو نے پہچانا ہو بسیکلی جب انہیں حکم ہوا ہے کہ آپ نے یہ خواب لوگوں تک پہنچانے وہ یہ ظہور ہے وہ جب بیعت ہوگی ابھی بھی دیکھیں وہ ہی ہے تو ابھی صرف یہی ہے جن لوگوں کو بات سمجھ آئیے وہ جن کو بتایا جا رہا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کے جن کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے اس ماملے کے لیے وہ صرف اس بات کو سمجھیں اور کوئی بیعت نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ وہ میسج پہنچانا ہے کہ دنیا سے شرک ختم ہونا چاہیے ہمارے گھروں سے شرک ختم ہونا چاہیے بلا ضرورت تصاویر مجسمیں یہ ساری چیزیں یہ ختم ہونی چاہیے کبروں پر جا کے سجدے نہیں جینے چاہیے شرک اور اس کے اقسام کو ختم کرنا ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوتی بس یہی دعوت ہے یہی کام کرنا ہے کوئی کوئی آگلی بات نہیں ہے وہ اللہ کو منظور ہے جب اللہ چاہے گا کوئی معاملہ کر دے گا بیعت کی صورت ہو جائے گی جب اللہ چاہے گا بیدا میں زمین دسائی جائے گی نہیں ہوتا نہ ہو اس کا کام ہے ہمارا تھوڑا اسے سب بات کلیر ہو جائے گی آنے والے وقت میں پھر ہی کلیر ہوگی بلکل اس سے پہلے تو شرحی تقاضی بھی پورے نہیں نہ ہوتے کیونکہ شریح ہمارے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی شریعت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا ہے کہ اس طرح مدینہ سے وہ مکہ جائیں گے مکہ میں لوگ زبردستیون کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس کے بعد صفیانی یعنی وہ شام کی طرف سے فوج بھیجی جائے گی جو بیدہ کی یعنی وادیہ جن میں دسا دی جائے گی تو یہ نشانیاں ہیں تب امام مہدی کا پتہ چلے گا جب تک وہ نشانیاں نہیں پیدا ہوئیں پوری ہوئیں شریع تقاضی پورے نہیں ہیں تب تک ہم بیعت کر بھی نہیں سکتے وہ غیر شریع ہے ہاں سمجھ آگئی ہے بات ان کی یعنی کہ جس جس کو سمجھ آگئی ہے وہ ضرور اس کی بات ان کی بات پھیلائے شیئر کرے لوگوں کو سمجھائے کہ یہ فیوچر میں ہو سکتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ نظر رکھیں قریب ہوں کہ ہم دور نہ رہے جائیں جیسے آج ہم وہ کرتے ہیں کہ خواہش کرتے ہیں کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے ہیں ان کے ساتھیوں میں ہوتے ہیں جر پاتے ہیں تو اس طرح اگر کسی کو سمجھ آئی ہے تو وہ اپنی طرف سے تعاون کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں